نواز شریف نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط کر دیئے قائد نون لی کی قانونی ٹیم نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست تیار کی تھی قانونی ٹیم میں آزم نظیر تارڑ اور امجد پرویز شامل سابق وزیراعظم کی درخواست سپیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے شہباز شریف پیپور جوش سابق وزیراعظم کو بڑے بھائی کا انتظار نواز شریف جی آیا نو شہباز شریف کا ٹوئیر مریم نواز کا بھی والد کو خوش شام دید میری زندگی کا آج سب سے بڑا دن ہے پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور اروج دیکھنے جا رہا ہے چوبیس سال میں جتنے دکھ اور تکالیف نواز شریف نے برداشت کی شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو چیف آرگنائسر نون لیگ کا پیغام بہت اچھا ہوتا کہ آج دو ہزار سترہ کے مقابل میں حالات بہتر ہوتی لیکن دو ہزار سترہ کے مقابل میں حالات بہتر نہیں ہے ہم نے بگارے بھی خود ہی ہیں یہ بات صحیح کہ بگارے بھی خود ہی ہیں اور ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے اگر اپنے باہن پر کھڑا ہونا تو ہم ہی نے کھڑا ہونا ہے کسی نے اٹھا کے نہ کھڑا نہیں کرنا پاکستان نے کہا تھا کہ میں سب کچھ اللہ پر چھوڑتا ہوں میں نے اللہ پر چھوڑا ہوں ہم اٹھائیس مئی والے ہیں ہم نو مئی والے نہیں پاکستان کے حالات دیکھ کر دل بہت اداس ہے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا بہت اچھا ہوتا اگر حالات دو ہزار سترہ سے بہتر ہوتے ملک آگے بڑھنے کی بجائے پیجے چلا گیا پاکستان اور لوگوں کے حالات پریشان کن ہیں معاشی حالات تشویشناک ہیں مگر امید اچھی ہے میرے خلاف مقدمات سے ملک کو نقصان ہوا پاکستان آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ چکا تھا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنا ہوگی پاکستان معاشی لحاظ سے پیچھے چلا گیا جس کا افسوس ہے ممید ہے الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروائے گا وہی مجازی دارہ ہے انتخابات کا اعلان بھی کرے گا مریب نواز کے پاس کوئی سرکاری آفسس نہیں تھا کی وطن واپسے سے قبل دوبائی میں گفتگو اس آگڑار کی نواز شریف کی جاتی عمرہ جانے کی خبروں کی تردید میاں صاحب کے پہلے جاتی عمرہ جانے کی خبریں درست نہیں نواز شریف شیڈول کے مطابق پہلے منارے پاکستان پہنچیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے سابق وزیر خزانہ کا بیان ناؤمیدی کے بادل چھٹ رہے ہیں آج جھوٹ کا نہیں سچائی کا دن ہے نفرت مٹھائیں کے ملک بنانے اور ترقی لانے جا رہے ہیں عوام کی طاقت اور مینڈیڑ کے ساتھ دوبارہ سے مہنگائی میں کمی ہوگی پاکستان کے نوجوانوں کو ترقی اور امید ملے گی مریم اورنگزیب کی میڈیا ٹاپ آپ جھوٹ بولیں میمز بنائیں آج صرف آرام کریں سیاسی مخالفین کو مشورہ نواز شریف کا استقبال جلسے میں شرکت کے لیے مریم نواز جاتی عمرہ سے کافلے کے ہمراہ ربانہ کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نشہ بر کی مریم نے ربانگی سے پہلے والدہ کی قبر پر ہاسٹے دی کیف آرگنائزر نون لیگ کا نواز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ اہم امور پر گفتگو قائد کے استقبال کمیشن ملک بھر سے کافلوں کی لاہور آمد کا سلسلہ جاری کوئٹہ کراچی پیشاور سے کارکنوں کی ٹرینیں پہنچ گئیں اسلام آباد راول پنڈی جہلم فیصل آباد سباد سے کافلے رمان دبان راجنپور ڈی جی خان سے کافلے راستے میں سیالکورٹ گجراوالا کسور اور دیگر کئی شہروں سے بھی لیگی کارکن مینار پاکستان پہنچ گئے لیگی متوالے قائد کو خوشاندید کہنے کے لیے پرجوش ڈھول کتھاب پر بنگڑے کارکنوں کے نواز شریف کے حق میں نارے واہور وانگی سے قبل مختلف شہروں میں کارکنوں کی تگڑے ناشتے اور کھانے سے تباس ہو حلوہ پوری نانچنے پائے پیش جاتی عمرہ میں بھی ترہ ترہ کے لعزیز کھانے تیار واہور میں جلسے کے لیے سٹیج سج گیا بولٹ پروف کیبن لگا دیا گیا پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار بڑی سکرین لگا دی گئی جلسہ گاہ اور اطراف میں قائد نونلی کے تصاویر والے خیر مقدمی بینر آوے ساندھ پنڈال میں الگ لگ انکلیو بنائے گئے ہیں پیس فوٹ بلند اور ایک سو بیس فوٹ چوڑا سٹیج تیار گریٹل اقبال پارک میں مسلم لیگ کے جلسے کی سیکیروٹی سخت پارک کے داخلی خارجی راستوں اور گردنواہ میں اضافی نفری تائیونات محکمہ صحیح کی موبائل ٹی میں بھی پہنچ گئیں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس موجود جلسے کے شراغہ کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے سولہ پوائنٹس مخصوص آج آبام آنے والے وقت کے لیے فیصلہ سنائیں گے نواز شریف کو جلا وطن کرنے والوں کو لوگ بھول چکے قائد نون لیگ کا آج بھی استقبال ہو رہا ہے تاریخ فیصلہ کرے گی نواز شریف حق پر تھے نواز شریف کا بیانیاں مہنگائی لوڈ شیڈنگ اور بدحالی پر قابو پانا ہے خازہ آصف کی میڈیا ٹاک نواز شریف پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے قائد نون لیگ پاکستان کے لیے امید کی کرن ہیں پاکستان کے ایٹمی قوت بننے میں بھی نواز شریف کا کردار تھا ہم نے ملک کو ڈیفورٹ ہونے سے بچایا یقین ہے موقع ملنے پر نواز شریف دوبارہ ملک کو آگے لے جائیں گے رانہ سنا اللہ کا بیان قیبر پختونخا کے لوگوں نے ثابت کر دیا نواز شریف اور شیر کا ساتھ دینا ہے عوام ضرور نواز شریف کو دوبارہ منتخب کریں گے قائد نون لیگ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے امیر مقام کی میڈیا ٹاک آج مینار پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع ہوگا نواز شریف نے پاکستان کو ہر مشکل سے نکالا ملک کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے راجہ ریاض اور منار پاکستان پر مسلم اگنون کا پاور شو مرکری سٹیج پر ثقافتی پرفارمنس پنجاب کے روایتی لباس میں ملبوس فنکاروں کا لوک گیتوں پر فن کا مظاہرہ